السلام علیکم ساتھیو ساتھیو ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کے لئے کچھ مفید معلومات آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی روزمرہ استعمال کی غزاؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی مدد سے آپ نہ صرف اپنے جسم کو جوان رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں بلکہ خود کو بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ہماری سب سے پہلی غزا ہے سبس چائے آپ سب جانتے ہیں کہ سبس چائے ایک گرم مشروب ہے اور یہ میٹابولزم کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اس کی وجہ سے اس میں موجود ای جی سی جی نامی جز ہے تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ سبس چائے میں موجود ای جی سی جی اور پولی فینیول اسے دوسری اقسام کی چائے کے مقابلے میں سوجن یا جسمانی ورم کی روک تھام کے لئے کہیں زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے اس لئے سبس چائے وزن کو کنٹرول کرنے میں بھی مددکار ہے اس چائے کے استعمال سے بلڈ شگر بھی کنٹرول میں رہتا ہے سبس چائے میں موجود پولی فینیول جلد میں پائے جانے والے اہم جز کولیگن کی بھی فاضد کرتا ہے جس سے بڑتی عمر کے اثرات کافی حد تک کم ہوتے ہیں ہماری دوسری غزا ہے چوکلیٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو پسند آتی ہے خواب بچا ہو یا بڑھا مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈارک چوکلیٹ، فلیونویڈز اور انٹی آکسائیڈز وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جس سے یہ خون کی شریعانوں میں لوتھرے بننے اور سوجن کی روکتہ میں مددکار ثابت ہوتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جسمانی سوجن یا موٹاپا بڑھاپا اور اس سے متعلقہ امراض کی وجہ ہوتی ہے لہذا ڈارک چوکلیٹ کے استعمال سے سوجن پر کابو پانے میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے یہ غزہ طویل زندگی کی کنجز ثابت ہو سکتی ہے ہماری تیسری غزہ ہے زیتون کا تیل زیتون کو جنت کا پھل بھی کھا گیا ہے یہ ایک بہت مفید پھل ہے اس کا تیل عمر بڑھنے کی وجہ سے لاحق ہو جانے والی کئی عام بیماریوں کی روکتہ میں مددکار ثابت ہوتا ہے اس کا مسلسل استعمال بلڈ پریشر کو کافی حد تک کم کرتا ہے اس سے امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ میٹابولک سینڈروم کی روکتہم کرتا ہے یہ زیابیتس اور خون کی شریعانوں کے مرض میں بھی سود مند ہے یہ کینسر کے خلاف جدوجہت کرنے میں تعاون دیتا ہے زیتون کا تیل جلد کو بھی جوان رکھتا ہے جانور پر ہونے والی طبی تحقیق کے مطابق یہ جلد کے لیے ورم کی روکتہم کرتا ہے ساتھ ہی سورج کی تیز شواؤں سے ہونے والی جلدی نقصان سے بھی بچاتا ہے زیتون کے تیل کا پچھتر فیصد حصہ مونو سچوریٹیڈ فیٹ پر مبنی ہوتا ہے جو جلد کی چمک اور مضبوطی کو قائم رکھتا ہے ہماری آج کی چوتھی خضا ہے سٹرابری یہ پھل ویٹامین سی کا خضانہ کہا جاتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جسم کو جوان رکھنے میں ویٹامین سی بہت مددکار ثابت ہوتا ہے یہ موسمی نزلہ زکام سے بچانے کے ساتھ ہی ذہنی تناؤں کو بھی کم کرتا ہے مختلف طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق ویٹامین سی کے استعمال سے ذہنی تناؤں یا غیر ضروری ٹینشن پیدا کرنے والے ہارمونز کو کم کرتا ہے ساتھ ہی کرسٹرول کی سطح میں بھی کمی آتی ہے اس سے بلڈ پریشر بھی تیزی سے کم ہوتا ہے ہماری اگلی اقضاء ہے گریان زمانہ قدیم سے ہی نٹس یا گریان کھانے پر زور دیا جاتا ہے ایک طبی تحقیق کے مطابق روزانہ کچھ مقدار میں مونگ پھلی یا آخروٹ وغیرہ کا استعمال سے جسم صحت مند رہتا ہے اور عمر بھی طویل ہوتی ہے تحقیق کے مطابق نٹس جان لے و عمراض جیسے کینسرز یا بیتس وغیرہ کو بھی جسم کا حصہ نہیں بننے دیتا ہماری چھٹی گزہ ہے کیلہ کیلہ پروٹاشیم اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اچھی نیند آتی ہے نیند کی کمی بڑھاپے کے جلدی آنے کی سب سے بڑی وجہ مانی چاہتی ہے یہ اضافی وطن سے نجات بلڈ پریشر میں کمی خون کی کمی کو دور کرتا ہے نظام حازمہ کو بھی بہتر بناتا ہے ذہنی تناؤں میں کمی لاتا ہے ویٹامین کی کمی دور کر کے جسمانی توانائی کو بڑھاتا ہے ہماری چھٹی گزہ ہے سیب سیب ایک ایسا پھل ہے جس کا استعمال بھی بڑھاپے کے اثرات کو روکنے میں بہت مددکار ثابت ہوتا ہے روزانہ ایک سیب کھانے سے انسان جلدی بڑھا نہیں ہوتا سیب کے چھلکوں میں ایک ایسا کیمیکل دریافت ہوا ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ پٹھوں میں آنے والی تنظلی کو روکتا ہے عمر بڑھنے کی وجہ سے پٹھے اور مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ جینز میں آنے والی تبدیلی ہوتی ہے اگر دو ماہ تک سیب یا سبس ٹیمارٹر کا استعمال مسلسل کیا جائے تو اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے ساتھیو ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹس میں بتانا مت بھولئے گا